پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ باتیاں کی بہن سیونت لیول کی بیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے جنگل میں آ چکی ہوتی ہے وہاں پر آنے کے بعد انہیں کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہونے والا تھا پر تب بھی باتیاں کی بہن اپنے برسلٹ کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ان بیسٹ کو کنٹرول کر کے دکھا دیتی ہے جس وقت سارے کے سارے لوگ حیران تھے کہ آخر ایسا کیسے پوسیبل ہے باتیاں کی بہن نے تو آسانی کے ساتھ ان سبی کے سبی بیسٹ کو کنٹرول کر لیا فوچین کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے اس لئے باتیاں نے اس سے چیننج کر دیا تھا کہ ہماری سپیشل ٹریننگ جو ہونے والی ہے نا اس میں میں اپنا پارٹنر تمہیں بنانا چاہتا ہوں تاکہ ہم دونوں وہاں پر فائٹ کرتے ہوئے پریکٹس کر سکیں جس پر فوچین بھی مان جاتا ہے اور اب یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں باتیاں ایمپیر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی سپیشل ٹریننگ سٹارٹ کر دیں میں تو فوچین کو مارے بگن رہ نہیں پا رہا مجھے جلدی سے اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے جس پر ایمپیر کہتی ہے اگر تم یہاں پر ٹریننگ کے لئے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس بات کا خیال رکھنا کی تمہیں ایک دوسرے کو اتنا زیادہ زور سے نہیں مارنا ہے کہ کافی زاریہ سیریس انجری ہو جائے جس پر وہ دونوں مان جاتے ہیں اور اب باتیاں تھوڑی دور آنے کے بعد فوچین سے کہہ رہا ہوتا ہے فوچین آجاؤ سامنے میں بھی تو دیکھوں کہ تم کتنے بڑے ہو چکے ہو جو مجھ سے چیننج کرنے کے لئے آ گئے تھے میں تو یہاں پر امید کر رہا ہوں کہ تم مجھے یہاں پر تھوڑی بہت ٹکر تو دو گئی جب تو تم نے اتنا زیادہ کہا ہے اور مجھ سے چیننج کرنے کے لئے تیار تھے تو تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تو پاور ضرور ہوگی میں وہی دیکھنا چاہتا ہوں جو سنکا تو فوچین بھی بہت زیادہ گصہ ہو چکا تھا وہ باتیاں سے کہہ رہا تھا باتیاں اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تم نے مجھے بہت گصہ دلا دیا باتیاں وہاں پر سب سے پہلے اپنے آئس فورمیشن کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اسے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اس کے اندر سے اس نے آئس سوارڈ کو بہاں نکالتے ہوئے وہ ساری سوارڈ فوچین کے طرف بھیج دی ہوتی ہے لیکن فوچین بھی اپنی فائر سوارڈ کا استعمال کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ ساری کے ساری آئس سوارڈ کو وہاں پر ختم کر دیتا ہے اس کے بعد اس نے ایک بہت زیادہ پاور سلیش اٹیک باتیاں کے اوپر کر دیا تھا لیکن باتیاں بھی اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس لیس اٹیک سے آسانی کے ساتھ بچ جاتا ہے وہ یہاں پر اسے اس اٹیک سے بچا ہی نہیں تھا جبکہ اس نے اسی اٹیک کو سیدھا فوچین کی طرف بھیج دیا ہوتا ہے جو اٹیک سیدھا اب فوچین کو جا کر لگ چکا تھا باتیاں فوچین سے کیا رہا ہوتا ہے کیا ہوا ہوا نکل گئے گا اتنی سے میں میں نے تو ابھی شروعاتی کیا ہے تم نے ابھی مجھے دیکھا ہی کہا ہے کہ میں کس طرح سے فائٹ کرتا ہوں جس کے بعد باتیاں نے پھر سے اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے وہ فوچین کے پاس آ جاتا ہے ایک ہی پنچ کے اندر تو اس نے وہاں پر فوچین کی حالت خراب کر دی تھی جس کے بعد وہ اسے ہوا میں اٹھاتے ہوئے زمین پر پٹک رہا ہوتا ہے لیکن اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی باتیاں وہاں پر پہنچ جاتا اور وہاں آنے کے بعد اسے گھونسوں کی بارش کر دیتا ہے جس ویسے تو فوچین نہیں زمین پر گر پا رہا تھا نہیں ہوا میں رہ پا رہا تھا وہ بس ادھا 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 اڑھا ہوتا ہے جس ویسے اس کی حالت وہاں پر بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی باتیاں فوچین سے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھو یار جس جس کی میں نے امید کی تھی وہ تیس تو یہاں پر بلکل بھی نہیں ہوئی تم تو میرے سامنے ایک منٹ تک بھی کھڑے نہیں رہ سکے بھاک یار تم نے تو میرا پورا موڈی خراب کر دیا فوچین وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے اتنی جلدی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی یہاں پر ہارا نہیں ہوں جس کے بعد اس نے وہاں پر ایک بہت زیادہ پوافل فارمیشن کو بنا لیا تھا اور اس فارمیشن کی ساری کی ساری پاور کو اپنے اندر گیادر کرنا شروع کر دیتا ہے جس ویسے تو ساری کی ساری پاور اب فوچین کے اندر جا چکی تھی اور اس ویسے فوچین پہلے سے بھی زیادہ پوافل بن گیا تھا وہ بس ایک ہلکا سا ہی اٹیک کیا کرتا ہے اس کے اندر سے تو کئی سارے سپریچول بیسٹ باہر نگل کر آنے لگ گئے تھے وہ سارے کے سارے بیسٹ اب بارٹین کی طرف ہی پڑھ جاتے ہیں بارٹین اپنے فار پاور کے کئی سارے گولے بناتے ہوئے ان سبھی بیسٹ کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے جس ویسے تو وہ بیسٹ وہاں پر ختم ہوتے جا رہے تھے پتہ فوچین وہاں پر اپنے فار سوارٹ کے کئی سارے ڈبلیکیٹ بنا لیتا ہے اور ان سبھی ڈبلیکیٹ کو وہ تیار کر رہا ہوتا ہے بارٹین کی طرف ہی بھیجنے کے لیے جس کے بعد اس نے ساری کی ساری سوارٹ کو ایک ساتھ ملاتے ہوئے ایک دم خطرناک والا سلیش اٹیک سیدھا بارٹین کے اوپر ہی کر دیا تھا لیکن بارٹین ان سبھی اٹیک سے کہاں ہی ڈرڈنے والا تھا وہ وہاں پر اپنی پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور اتنا گھسیڑ کے پنج سیدھا فوچین کو مارتا ہے کہ اس کے سلیش اٹیک کی تو بات ہی چھوڑو اس کی سوارٹ تو کیسا لگ رہا تھا یہاں پر ٹوٹ چکی ہے اور فوچین تو وہاں سے اڑ کر بہت دور جا کر گر گیا ہوتا ہے اس کا یہاں پر فارمیشن بھی اس کی مدد نہیں کر پایا تھا بارٹین کو ہرانے کے لیے تب بھی یہاں پر فوچین ایسا لگ رہا تھا کہ ہار گیا ہے لیکن تب فوچین وہاں پر دوبارہ سے ایک اور فارمیشن بنا لیتا ہے اور اس کے اندر سے فار پاور کو نکالتے ہوئے باتھیان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے تب اس چیز کو دیکھ کر تو باتھیان کو بھی گصہ آ چکا تھا اس لئے وہ بھی وہاں پر اپنے اسپریوشل بیسٹ کو سمن کر لیتا ہے جو کہ اس کے فارمیشن کے اندر سے پاہاں نکل کر آیا تھا وہ اپنے اسپریوشل ٹائگر کو پوری پاور کو ایکٹیویٹ کرواتے ساتھ ہی اسے سیدھا فوچین کی طرف ہی بھیج دیتا ہے جو پوری رفتار کے ساتھ فوچین کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور وہ اتنا خطرناک اٹیک فوچین پر کر دیتا ہے کہ پورا کا پورا محلی وہاں سے ہل جاتا ہے فوچین کی تو ہاں پر انچر پنچر ڈھیلا ہو چکا تھا اس کی پوری طرح سے حالت خراب ہو چکی تھی وہاں پر جو دیکھا تو وہاں موجود سارے کے سائلوں ایک دم زیادہ حق کا بکہ رہ گئے تھے کہ باعتین تو سچ میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہم نے نہیں سوچا تھا کہ باعتین اتنا زیادہ سٹرونگ نکلے گا اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پوری کی پورے سیکٹ میں باعتین کو ٹکر دینے والی صرف ایک ہی لڑکی ہے جس کا نام فوچین ہے اس کے علاوہ اس سیکٹ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بچا جو باعتین کو یہاں پر حراس اس لئے تو اس سیٹ کا سیسے پورفل کلٹیویٹر بننے کی جو ریس ہے اس میں صرف رانزی اور باعتین ہی شامل ہیں ان کے تو آس پاس بھی کوئی نہیں ہے باعتین اب دیرے دیرے کرتے ہوئے فوچین کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھا فوچین اس سے کہہ رہا تھا باعتین مجھے ماف کر دوں میں تم سے دوبارہ فائٹ نہیں کروں گا تم مجھے یہاں پر سے جانے دو اور مجھ پہ ایک اور اٹیک بالکل بھی مت کرنا باعتین اس سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے میرے دوست تم اتنی جلدی بھول گے تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ تب تک کہ پریکس کرنا چاہتا ہے جب تک کہ تمہاری جان نہ نکل جائے تو دیکھو تمہارے تو اتنی جلدی ہوا نکل چکی ہے ایسے کیسے چلے گا میں تو تمہارے ساتھ اور کھیلنا چاہتا ہوں جو دیکھا تو فوچین کی فٹکر چار ہو چکی تھی وہ بھاگتے ہوئے ایمپیرر کے پاس آتا ہے اور ایمپیرر کے پیجے چھپتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے ایمپیرر مجھے باعتین سے بچا لو یہ میری یہاں پر جان لے لے گا جو دیکھا ایمپیرر وہاں پر باعتین سے کہہ رہی تھی ٹھیک ہے باعتین رک جاؤ اسے زندہ چھوڑ دو یہ تو پہلے سے ڈر چکا ہے اسے اور زیادہ ڈر آ کر تم کیا ہی کرو گے فوچین باعتین سے کہہ رہا تھا دیکھو میں یہاں پر تمہارے ساتھ پریکٹس کرنے کیلئے آتا لیکن تم نے وہاں پر پریکٹس نہیں بلکہ اپنا گصہ اتارا مجھ پر تم مجھے بدلہ لینا چاہتی تھی اسی لئے تو تم نے مجھے اپنا پارٹنر بنایا یہ تو بالکل چیٹنگ ہے باعتین اس سے کہہ رہا تھا ارے کیا ہوا تمہیں تم اتنا لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو لڑکے بنو جاباز ہو کر سامنے کھڑے ہو کر میرے پاس آؤ ابھی تو ہم نے پریکٹس کی شروعاتی کی ابھی تو ہمیں اور آگے جانا ہے لیکن یہ سنکا تو فوچین کی وہاں پر اور زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی وہ اگدم لڑکیوں کی طرح آنسو بہاتے ہوئے رو رہا ہوتا ہے کہ باعتین میری جان بخش تو یہاں پر میں کبھی تم سے پنگا لینے کے لئے نہیں آؤں گا جو دیکھ کر تو ایمپیرر بھی حیران تھی کہ یہاں پر تو فوچین پوری طرح سے ڈر چکا ہے اتنا ڈرہ تو وہ زندگی میں کبھی نہیں ہوگا ایمپیرر کو تو یہ سب دیکھ کر ہسی بھی نکل رہی تھی کہ کتنا یہاں پر فوچین ڈر چکا ہے فوچین وہاں پر باعتین سے کہہ رہا ہوتا ہے باعتین اگر تم نے مجھے یہاں پر نہیں چھوڑا تو میں تمہارے پاس واپس سے آؤں گا اپنی پاور کو پیک پر لے جانے کے بعد اس کے بعد تم سے بدلہ لوں گا اس لئے مجھے یہاں پر پہلے جانے دو تب میں تم سے بدلہ نہیں لینے والا جو سنگا باعتین ہستے بھی کہہ رہا ہوتا ہے بدلہ وہ بھی تم مجھ سے لوگے اگلے ساتھ جنم بھی کیوں نہ لیلو تب بھی تم مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے جاؤ جاؤں میں نے تمہیں ماف کیا اور اتنا کہنے کے بعد وہ اسے وہاں پر ماف کر دیتا ہے اگلے سین میں ہاں کومپیٹیشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر سارے کے سارے لوگ آ کر جمع ہو چکے تھے تب وہاں پر باتین کے سیٹ کے پرور سی سیٹ والے لوگ آتے ہیں جو یہاں پر ان سے کومپیٹیشن لڑنے کے لئے آئیں گے وہاں کا ماسٹر اپنے سارے کے سارے ڈسائپل کو لے کر آیا ہوتا ہے جو ماسٹر کسی لڑکی کی جیسا دکھائے دی رہا تھا کیا پتہ شاید وہ لڑکی ہو لیکن اس نے ابھی اپنا چہرہ ڈھک کر رکھا ہوتا ہے ایم پر اس سے کہہ رہی ہوتی ہے ماسٹر لین میں نے آپ کو کافی ٹائم بات دیکھا آج کتنے دنوں بعد ہماری ملاقات پھر سے ہوئی ہے وہ بھی اس کومپیٹیشن کے بہانے وہاں پر کھڑے جتنے بھی لوگ ہوتے وہ ماسٹر لین کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران تھے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر یہ لڑکی ہوئی تو یہ سچ میں بہت زیادہ سندر ہوگی تب ماسٹر لین جو ہوتی ہے وہ وہاں سے اپنے چہرے پر لگا ہوا کپڑا ہٹا لیتی ہے جیسے سارے لوگوں کی نظر ماسٹر لین پر پڑتی ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی لڑکی نہیں بلکہ اصل میں یہ تو تالیاں بجانے والا بندہ ہے سبھی کے موں سے اُلٹیاں نکل رہی ہوتی کہ ہم نے کس مصیبت کو دیکھ لیا ہمارا تو پورا دن ہی خراب ہو گیا ایسا انسان تو ہم نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہیں کبھی دیکھنا چاہیں گے ماسٹر لین وہاں پر ایمپیرر سے کہہ رہا ہوتا ہے اگر یہاں پر ہمارا سیکٹ یہ کومپورڈیشن جیتتا ہے تو اس کے بدلے آپ کیا دوگی جس پر ایمپیرر کہتی ہے اگر یہاں پر آپ کا سیکٹ جیت گیا نا تو ڈاؤنگ لین آئیلنڈ جو ہے اس میں آدھا آپ کا حصہ ہوگا اور آدھا ہمارا حصہ ہوگا جو کہ پہلے پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں آتا تھا لیکن اس کومپورڈیشن کو جیتنے کے بعد میں اس کا آدھا حصہ آپ کو دے دوں گی لیکن اگر یہاں پر ہمارا سیکٹ جیتا نا تو آپ کا جو لنگیوں سیکٹ ہے اس میں سے کوئی خاص جگہ مجھے چاہیے ہوگی جب میں بعد میں پسند کر کے لوں گے تو بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ شرط منظور ہے اگر منظور ہے تو ہم یہاں پر اس کومپورڈیشن کو شروع کر سکتے ہیں ماسٹر لین وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے اب اسے کہہ رہا کہوں یا کہہ رہی ہوتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میں اسے کہہ رہا ہی کہوں گا ماسٹر لین وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے ایمپیرر آپ کو کیا سچ میں لگتا ہے کہ آپ اتنے کمزور ڈیسائپل کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ آپ یہ کومپورڈیشن جیت جائیں گے ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونے والا آپ کے ڈیسائپل تو کلٹیویشن کے نام پر دھبا ہے جس پر ایمپیرر کہہ رہی ہوتی ہے دیکھو کلٹیویشن ہی سب کچھ نہیں ہوتا انسان کی پاس اگر جذبہ اور ہمت ہونا تو وہ کم کلٹیویشن پاور کے ساتھ بھی پاورفل کلٹیویٹر کو ہارا سکتا ہے اس لیے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلٹیویشن ہی انسان کی جیت کا کارن نہیں ہوتا ہے ہمت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے جس پر ماسٹر لین کہہ رہا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ جس تو ہمیں تھوڑی ٹائم کے بعد پتہ ہی چل جائے گی کہ اس کے اندر کتنی زیادہ ہمت ہے ایمپیرر کہہ رہی ہوتی ٹھیک ہے ہم تو وہ کچھ دیر میں دیکھی لیں گے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی نیراشہ نہیں ہونے والی ہم کڑی تکر دیں گے آپ کے سارے کے سارے ڈیسائپل کو ماسٹر لین کے سیٹ کا جو ایک ڈیسائپل ہوتا ہے وہ وہاں پر تیان کو چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی دو بار ہرائے ہیں اور اب تو میں مارشل سپیرٹ ریلم کے فٹ لیور پہ پہنچ چکا ہوں جو کہ تم سے بھی آگے ہیں میں تمہیں تیسری بار بھی ہارانا چاہوں گا وہ بھی سارے لوگوں کے سامنے دیکھتا ہوں کہ تم یہاں پر میرا کیا ہی ہو کھڑ لے دیو تم میرے سامنے کھڑے تک نہیں ہو پاؤگے سب سے پہلے میں تمہیں ہی چیلنج کرنا چاہتا ہوں اس فائٹ کے لیے تب ہی وہاں پر فوزن آ جاتی ہے جو سبی سے کہہ رہی ہوتی ہے کچھ لوگ یہاں پر زیادہ ہی نہیں اچھل رہے ہیں تھوڑی سی کلٹیویشن پاور کے آگئی لوگوں نے تو خود کو گاڈ لیول پہ ہی پہنچا دیا فوزن کو دیکھ کر تو سارے گسائلوں کی حالت خراب ہو جاتی کیا فوزن بھی یہاں پر کلٹیویشن کو لڑنے کے لئے آئی ہے تب تو مقابلہ ٹکر کا ہونے والا ہے فوزن بھا پر ایمپیرے سے کہہ رہی ہے مجھے ماف کر رہا ہے مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی کیونکہ میں اپنا بریک تھوڑ کر رہی تھی اور اب میں مارشل ماسٹر ریلم کے سیکنڈ لیول پہ پہنچ چکی ہوں جو سنگا تو سارے کے سارے لوگ حیران رہ جاتے گی کیا سچ میں فوزن یہاں پر مارشل ماسٹر ریلم پہ پہنچ چکی ہے یہ تو کمال ہی ہو گیا فوزن وہاں پر لینگن سیکھ کے سبھی ڈسائبل سے کہہ رہی ہوتی ہے میرے ساتھ جسے بھی فائٹ کرنے وہ سامنے آ سکتا ہے تب ایک ڈسائبل وہاں پر سامنے آ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ فوزن کے ساتھ فائٹ کر سکے لیکن ماسٹر لینگن اسے وہاں پر روک لیتا ہے جو سنگ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس فور وچنگ